مرد عورت سب کی یہی آواز ہے کہ اس حکومت کو نہیں رہنا چاہیے کہ خان صاحب نے ووٹ لینے سے پہلے اتنے اتنے وعدے کیے اتنے وعدے کیے ہر وہ جھوٹ بولا جو جھوٹ بول کر وہ عوام سے ووٹ لے سکتے تھے ملک میں کرونا آگیا جو بھی مہنگائی ہوئی جو بھی وجہ ہوئی ہے صرف اس کی وجہ سے ہوئی ہے سندھ اوسیٰ جو عملہ کرا دیتا سو پہ کوئی اچھی کالی ملک ہے ملک کے لیے پراوٹی پر عملہ کرانا ہوں جو شیل کارڈ بنے جو غریب لوگوں کے لیے گاڑی کھانا لے کے گرگر گھومتی ہے میں ایک معاملی سال اچھی بیچنے والا میں ابھی جوانا مجھے روڈی کی ٹینشن نہیں ہے مجھے ریاض کی ٹینشن نہیں ہے وہ یہ جتنی بھی چور ڈکیت ہے نا یہ انشاءاللہ ناکام ہے اور ناکام ہوتے رہیں گے انہیں ملک کو تباہ کر دیا لہٰذا اس کو جانا چاہیے عزت کے ساتھ اس کو صدیفہ دینا چاہیے آج شام سے پہلے پہلے سمجھے ہو؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان عریج فاطمہ ناظرین کرام موسم نے انگڑائی لی گرمی کچھ زیادہ ہوئی لیکن سیاست کا درجہ حرارت شہر اقتدار میں اس سے کئی گناہ زیادہ ہے اگر ہم بات کریں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تو خان صاحب کی گممنٹ اس وقت شدید پریشر میں ہے اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کچھ بے زمیر اور زمیر فروش لوگ جنہیں ووٹ عمران خان کی وجہ سے ملے تھے جنہیں بڑے بڑے چانسز خان صاحب نے دیئے تھے آج وہی لوگ چند پیسوں کے عوض اپنے ووٹ بیچ رہے ہیں پچیس سے تیس کروڑ اپے سیاست میں کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے اور اس چھوٹی سی رکم کے لیے وہ بے زمیر اور زمیر فروش لوگ خان صاحب کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہیں دوسری طرف او آئی سی کی تیاریاں اب جبکہ اروج پر ہیں اور او آئی سی کانفرنس پاکستان میں تمام اسلامی ممالک سر جوڑ کر بیٹھنے چاہ رہے ہیں اس دوران بلاول بھٹو زرداری کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آگے اور وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ او آئی سی کانفرنس کیسے پاکستان میں ہوتی ہے تو زلفکارلی بھٹو صاحب نے اس او آئی سی کانفرنس کی جو بنیاد تھی وہ اپنے دور حکومت میں رکھی تھی اور تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کو اپنا جانشین مانتے ہیں اور اب اس کے بلکل برعکس کیوں جا رہے ہیں یہ آج کیا کہتے ہیں کیا لگ رہے ہیں حکومت رہے گی خان صاحب کی یا چلی جائے گی میں تو یہی سمٹے ہوں کہ ملکی حالات دیکھے جائیں تو بچے سے لے کر بڑے تک مرد عورت سب کی یہی آواز ہے کہ اس حکومت کو نہیں رہنا چاہیے غریب کیا امیر کیا سب لوگ موجودہ حکومت سے پریشان ہیں اچھا کیوں پریشان ہے وجہ کیا ہے کیا امیدیں پوری نہیں ہوئیں آپ لوگوں کی بے شک یہی بات ہے امیدیں پوری نہیں ہوئیں نئے پاکستان کا کہا تھا کہ نئے پاکستان ہم نئے پاکستان یہی دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کے سوا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر تحریک ادم اعتماد والے خان صاحب کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تو اگلے وزرعظم کس کو دیکھتے ہیں اس ملک کی بقاہ اسلام کے ساتھ ہے جب تک اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا یہ ملک کبھی بھی بقاہ نہیں اس کی بقاہ نہیں ہے حکومت ہی تو اسلامی کانفرنسز کرواری ہے نا پاکستان میں ہمیں تو کوئی ایسی اسلامی کانفرنس نہیں نظر آئی اور نہ دیکھی گئی کہ جو ہمیں اس بات پر اگری کرے کہ آپ اس حکومت کا ساتھ دیں کیا لگتا ہے خان صاحب رہیں گے یا چلے جائیں گے ہم تو ہمارے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب رہیں گے وہ یہ جتنے بھی چور دکیت ہے نا یہ انشاءاللہ ناکام ہے اور ناکام ہوتے رہیں گے لیکن اب جب میں یہاں پہ موجود ہوں اور میں لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جائیں گے یہ باجی وہی جو بات ہے کہ جو مطلب چور کے ساتھی ہوتے تو وہ چور کا سائیڈ لیتا ہے نا تو آپ جتنا بھی مطلب باہر کے کنٹریوں میں دیکھیں تو جتنے بھی یہ جو ہمارے پاکستانی باہر ملکوں میں ہیں ان سب کی یہ خواہش ہے کہ خان صاحب آئندہ کی جو الیکشن آرہے وہ بھی جیت جائے خان صاحب نے آپ کی امیدیں پوری کی ہیں چار سالوں میں باجی دیکھو ہر چیز میں ٹیم لگتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی ایسی کہ آپ مثال کی طور پر ہم اپنے گھر کا جب گھر بناتے نا یا گھر کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے لیے ٹیم درکار ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک ہمارے ماشاءاللہ چار پانچ صبحوں کا ملک ہے اور ہر ایک صبح میں ایسی گندی مطلب پہلے سے گند پڑا ہوا ہے اس کو ساب کرنے کے لیے ٹیم ہوگا چار سال تھوڑا وقت تھا کیا ابھی چار سال بھی پورے نہیں ہوئے ابھی تک ابھی یہ چار سالوں میں بھی ٹیم رہتا ہے ویسے جتنا جو کچھ امران خان صاحب نے کیا نا یہ میں کہتا ہوں کہ ان چوروں کے جو ہے نا بیچ میں انہوں نے جو کچھ کیا یہ بہت زیادہ ہے جو خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر چور ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں باجی دیکھو وہ بھی جو ہے نا اس کو بھی کہہ دیا کہ اندر کیلئے اس طرح کا کام اگر مجھے نظر آیا تو پھر آپ لوگوں کو کبھی خیار نہیں ہے دمکی دے چکے ہیں نا ایک بار تحریکی عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب رہیں گے یا چلے جائیں گے نہیں رہیں گے کیوں نہیں رہیں گے بس جو ہے عوام ان کے خلاف ہو چکی ہے ان کے ایم پی اے ان کے خلاف ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ خلاقی فرض ہے جو لوگوں کو ہمارے ملک میں عدالتی نظام ہے آخرتہ ہم ٹھیک کر ساں تبدیل ہی لاساں کوئی نہیں لگا ہم پیپل پارٹی سے سے ہیں اور اس کو کو ہم نے گھوٹ دی ہے سمجھو لیکن ہمیں بہت اس نے بیزار کیا ہے سمجھو لیکن آپ بلاوال بچو دو سو کل ڈبا کے ہو رہا ہے آئی بائی سو کا مل رہا ہے سمجھو تباہی پر ملکہ جوٹ کا جوٹ ٹرن لے لہا ہے نہیں بچ سکتا ہے عمران لیکن پی پی والے بھی تو ڈیو ٹرنز لے رہے ہیں بار بار اپنی سٹیٹمنٹس تو وہ بھی چینج کرتے ہیں نہیں وہ اس کو بہتر تھے ان کے دوران میں ٹھارا فیزار کرپشن سی اس کے دور میں بیتالی فیزار کرپشن ہو گیا ہے سمجھو انہیں ملک کو تباہ کر دیا لہٰذا اس کو جانا چاہیے عزت کے ساتھ اس کو صدیفہ دینا چاہیے آج شام سے پہلے پہلے سمجھے ہو اچھا مجھے یہ بتائیے گا خان صاحب کے خلاف یہ جو اپوزیشن جماعتیں ایک تحریکی عدم اعتماد لے کے آ رہی ہیں کیا لگتا ہے خان صاحب چلے جائیں گے انشاءاللہ چلے جائیں گے کیونکہ خان صاحب نے بڑے عرصے سے لارے دیا آج تک جتنے عرصے سے آئے ہوئے پہلے کبھی گھروں کی نوکریوں کی بات ہوئی ہے کبھی گھروں کی بات ہوئی ہے کبھی چوروں کو پکڑنے کی بات ہوئی ہے نہ آج تک کوئی چور پکڑا گیا نہ نوکریوں ملی ہے نہ گھر ملے یہ پہلے انہیں پٹرول سستہ کیا ہے پہلے پٹرول بارہ روپے مہنگا کر کے دس روپے سستہ کر کے انہوں نے اعلان کیا جب میں نے بہت رلیف دے دیا ابھی یوٹیلی سٹور کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سستہ ہوگا آٹا سستہ ہوگا ہر چیز ساٹھ ساٹھ رپے پچاس پچاس رپے مہنگی کر کے ابھی کہتے ہیں کہ ہم نے رلیف دیا عوام کو ایک عرب پدری سوہ روپے کا کہتنے کا ڈیڑھ سوہ روپے کا دیا ہے لیکن اس میں رلیف نہیں ہے جو پہلے مہنگی چیزیں تھی اس سے دگنی مہنگی کر کے انہوں نے پھر انہوں نے کہا ہے جی ہم رلیف بھی دے رہے تھوڑا سستہ کر رہے سستی سستی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کرے یہ چلا جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی لگتا یوں ہے کہ خان صاحب نہیں رہ سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے بڑی تعداد میں ایم این اے جو ہیں وہ اس بنیاد پر ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ اب وہ ہلکے میں جانے کے قابل نہیں رہے لوگ ان پر سوال کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ووٹ لینے سے پہلے اتنے وعدے کیے ہر وہ جھوٹ بولا جو جھوٹ بول کر وہ عوام سے ووٹ لے سکے تھے آپ کی بات سن کے تو انہوں نے استیفہ نہیں دینا نا دیکھیں کسی کوئی بھی نواز شریف کو کہتا تھا استیفہ دے دو فلانے کو استیفہ دے دو آپ بھی کیوں نہیں دے رہے ہیں عوام خلاق ہو گیا ہے اس کے ایم پی اے خلاف ہو گیا ہے تین تین گروپوں اس کی پارٹی میں بین گیا ہے کیوں نہیں استیفہ دے رہا ہے جب عمران خان کہتے تھے کہ نواز شریف استیفہ دے تو نواز شریف نے بھی تو استیفہ نہیں دیا تھا نا دیا تھا آخر دوایا نا دالت نے ذریعہ سارا کچھ کر کے آخر دیا ترنا دیا ایک سو چوبی دن میں کیا عملہ بھی دیڑھانا ان کو ترنا دیا سندھ اسی جو عملہ کرا دیتا ایک اچھی گالی ملہ بھی ملک ریپ راوٹی پر عملہ کرانا سمجھو اپنے ایم پی اے نو پہلو کابو کرے آنو خوش رکھے آنو کیا کہیں گے خان صاحب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں بھی نہیں جائیں گے ہم نے تو اس دور سے دیکھا ہے یوب خان کی حکموں سے لے کے اب تک لوگوں نے چھوڑ ڈالا ہوئے ہیں کاران صاحب کو ٹائم بھی نہیں ملا ان کو ٹینچن میں رکھا گیا ہے زیادہ جو لوگ مخالف اور پادیاں جو انا ان کو جکڑے ہوئے اس کے بعد ملک میں کرونا آ گیا جو بھی میگائی ہوئی جو بھی وجہ ہوئی یہ صرف اس کی وجہ سے ہوئی ہے اس جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے عوام سے بوٹ لیے اب بوٹ لینے کے بعد انہوں نے ترجمانوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ جو ہلا وہ مسلت کر دیا جو صبح سے شام تک جھوٹ بول 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 کر ان کا تحض کرتے ہیں ان کے جتنی خرابی ہیں ان پر پردہ ڈالتے ہیں یہ عوام کھل یہاں کھل سے دیکھ رہی ہے میرا ایک پیغام ہے اپنے عوام کے لئے پھر تیرا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم اسلام پسند لوگوں کو منتخب نہیں کرتے اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ حکمران جو ہیں یہ سیاسدان ہیں انہوں نے ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا ہے میں نے کہا بھی کبھی جس سیاسدان کے پیچھے آپ چڑھتے ہیں کیا کبھی ایک لنے کے لئے آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ جس کے پیچھے آپ چاہ رہے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار وفادار بھی ہے یا نہیں اب اگر میں اللہ کا اور اس کے رسول کا وفادار فرما بردار نہیں ہوں آپ لوگوں کا فرما بردار نہیں ہوں گا میں میں آپ کو دھوکہ دوں گا اب یہی حال ہے ساری قوم کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور مر رہی ہے ساری قوم لیکن اب اپوزیشن کی ساری جماعتیں مل کے بیٹھ گئے نا اپوزیشن کی ساری جماعتیں بے شک یہ شروع سے ایسے ملتی رہی ہیں آتے رہے ہیں لوگ جاتے رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے یہ دیکھے جو اسٹیلٹ کارڈ بنے جو غریب لوگوں کے لیے گاڑی کھانا لے کے گرگر گمتی ہے میں ایک معاملی سال اچھے بیچنے والا میں ابھی جو نا مجھے روڑی کی ٹینشن نہیں ہے مجھے ریاش کی ٹینشن نہیں ہے مجھے وہ چیزیں جو نا وہ نظر ہی نہیں آتی ہیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بس مہنگائی ہو گئی بہت زیادہ ہو گیا اس کو ٹائم دے ان کو ٹائم دے دیں ٹائم کے بعد جو نا جو پانچ سال چار سال گزر گئے نا سار چار سال گزر گئے تو چار سال میں ان کو ٹینشن کتنی ملک میں کرونے کی وجہ سے پاڈیا ساری ملکے ان کو کبھی ایک دسٹرپ کر رہے ہیں کبھی دوسرا دسٹرپ کر رہے ہیں اس وجہ سے لیکن حکمران کیوں دسٹرپ ہوتا ہے اس نے تو حکومت چلانی ہے نا حکومت چلانی ہے لیکن ان کو انہوں نے یہ بھی سوچنا ہے اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اس وجہ سے ان کو جو نا ریلکس نہیں رکھا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک سال اور مل جائے تو بہتری آ جائے گی یہ لگتا ہے کہ ایک سال کیا وہ سکتے ہیں چھ مہینے اگر ان کے لگ جائیں تو بہتری آ جائے گی یہاں پہ ہم نے عوام سے ان کی رائے لی عوام کا کچھ ملا جلا رد عمل سامنے آ رہے جہاں پہ کچھ خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہیں خان صاحب کے اگینسٹ بھی ہیں لیکن اب سوال یہ ہے یا انتظار اس بات کہے کہ تاریخ خود کو دھرائے گی یا عمران خان صاحب خود کسی نئی تاریخ کو لے کر آنے والے ہیں اس پہ ہمیں بھی انتظار ہے اور آپ سب کو بھی اور تحریکیات میتماد کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے یا ہم لوگ آنے والے دنوں میں پاکستان کا فیوچر کیسا دیکھتے ہیں اپنی مزبان عریج فاطمہ کو ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجئے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا آپ پیارے پاکستان کا بھی آلانگے بانے